اسلام علیکم ویلکم ٹو ناظنین موٹر فرنس آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس جو گاڑی فار ریویو ہے وہ ہے سیون سیٹر ایسیو وی ہونڈا کروس روڈ دوہزار سات موڈل پر وائٹ کلر میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی گاڑی ہے تو فرنس آج کی ویڈیو میں اس گاڑی کا فل ڈیٹیل ریویو دیا جائے گا ایکسٹیریئر انٹیریئر اور پرائس اور باقی سپیسیفکیشن پر اس پر بات کریں گے تو آپ بھائیو سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دے گے تاکہ ساری معلومات اور ڈیٹیل آپ بھائیو کو سمجھ آسکے ہونڈا کروس روڈ میں دو ویرینٹ کے گاڑیاں آئی ہیں فور ویل ڈرائب اور فرنٹ ویل ڈرائب تو یہ گاڑی فرنٹ ویل ڈرائب گاڑی ہے فور ویل نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ بھائیو کو اس گاڑی کا 360 ڈگری کا واکی راؤن دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیو کو اس گاڑی کی کنڈیشن کا اندازہ ہو سکے کہ کس کنڈیشن کی ہے یہ گاڑی تو واکی راؤن شروع کرتے ہوئے آپ بھائیو سے توڑا گزارش کہ جن بھائیو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے بل کا جو ایکن ہے وہ پریس کرے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ بھائیو کو بروقت پہن سکے تو یہ 360 ڈیگری کا واکی راؤن اندر کا بھی دوڑا شارٹ سا جلگ دیتا ہوں لیکن اس کے بعد ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس پر یہ اندر کا دوڑا ویڈیو تو آتے ہیں اس گاڑی کے فرنٹ سائیڈ پر نیٹ انکلین فرنٹ سائیڈ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہیڈ لائٹس کی بات کی جائیں تو یہاں پر لو بیم اور ہائی بیم میں آپ کو ہیلو جن بلپ اور ہیڈی بلپ کا کمبینیشن دیکھنا کو ملتا ہے سائیڈ انڈکیٹر میں بھی ہیلو جن بلپ کا استعمال ہوا ہے باڈی کلرڈ اور بلیک کلر گریل دیا گیا ہے بیچ میں آپ کو کروم میں آپ کو ہونڈا لوگو دیکھنے کو یہاں پر ملتا ہے بونٹ پر آپ کو ہونڈا لوگو افٹر مارکٹ دیکھنے کو ملتا ہے یہ دوسرے سائیڈ ہیڈ لائٹس کی حالت نیٹ انکلین ہیڈ لائٹس ہیں باڈی کلرڈ بمپر دیا گیا ہے جس میں آپ کو فوگ لیمپز پرنسٹرال دیکھنے کو ملتے ہیں نیچے بمپر کے ساتھ آپ کو سلور کلر کا سپورٹ دیکھنے کو یہاں پر ملتا ہے باقی آپ فرنٹ سائیڈ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کنڈیشن کی ہے آتے ہیں اس گاڑی کے سائیڈ پروفائل پر نیٹ انکلین سائیڈ پروفائل ہے اس گاڑی کا تھوڑا بہت سکریچز ہے یہاں پر آتے ہیں اس گاڑی کے ویلز کی طرف تو اوریجنل ایلائی ریمز ٹائرز میں ہے یہ گاڑی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فینڈر پر آپ کو یہاں پر سائیڈ انڈکیٹر کا اپشن نہیں ملتا اٹو ریٹرٹربل سائیڈ میررز ہے یہاں پر آپ کو سائیڈ انڈکیٹر کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے باوڈی کلر ڈور ہینڈرز ہے اس گاڑی کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس گاڑی میں آپ کو یہاں پر سائیڈ سکرڈز دیکھنے کو ملتا ہے جو ایک کو فرنٹ سائیڈ سے لے کر ریر سائیڈ تک پیلے ہوئے ہیں رننگ بورڈ سلور کلر میں دیا کیا ہے روف پر آپ کو بلیک کلر کا روف ریل دیکھنے کو یہاں پر دونوں سائیڈ پر دیکھنے کو ملتا ہے ایک سو پچ پنٹ لیٹر فیلڈ کے پیسٹی ہے اس گاڑی کا بیک سائیڈ ٹائٹز کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہونڈا کے اوریجنل ایلائی ریمز یہاں پر انسٹال ہے آتے ہیں اس گاڑی کے بیک سائیڈ پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ ان کلین بیک سائیڈ ہے اس گاڑی کا ٹاپ پر آپ کو یہاں پر انٹینہ دیکھنے کو ملتا ہے اس کی نیچے آپ کو ہائی ماؤنٹن لیمپ دیکھنے کو ملتا ہے ریر سائٹ وائپر آپ کو یہاں پر پر انسٹال دیکھنے کو ملتا ہے جس کی نیچے کرو میں آپ کو ہونڈا لوگو لیفٹ سائٹ پر کرس روڈ بیجنگ دیکھنے کو ملتا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی کنڈیشن کی حالت بریک لائٹس یہاں پر ورٹیکل شیپ میں دیئے گئی ہیں جس میں آپ کو ہیلو جن بلپس کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے ریر کیمرہ یہاں پر پر انسٹال دیکھنے کو ملتا ہے باڈی کلر بمپر دیا گیا ہے جس میں آپ کو ریفلیکٹر بھی پر انسٹال دیکھنے کو ملتے ہیں بیک سائٹ سپورٹ سلور کلر میں دیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھوٹ سپیس دکھاتے ہیں آپ بایو کو یہاں پر آپ کو 50 بائی 50 سپلیٹیبل فولڈنگ سیٹس دیئے گئے ہیں بھوٹ سپیس زیادہ کرنے کیلئے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ سیٹس فولڈ کروں یہ اس طرح آپ سپیس زیادہ کرنے کیلئے یہ فولڈ کر سکتے ہیں اس گاڑی کا کرب ویٹ چودہ سو تیس کیجی ہے ہونڈا کراس روڈ دو ہزار سات مادل پر وائٹ کلر میں ہے آتے ہیں اس گاڑی کی دوسری سائٹ پر اس طرف بھی آپ کو کوئی سکریچز وغیرہ نہیں ملتے اس گاڑی کے جو بریکس ہیں وہ وینٹیلیٹڈ ڈسک میں ہیں فرنٹ سائٹ اور ریئر سائٹ دونوں اس گاڑی کا گراؤنڈ کلیرنس تقریبا 8 انچ تک ہے آتے ہیں اس گاڑی کے انٹیریر کی طرف بلیک کلر میں انٹیریر دیا گیا ہے اس گاڑی میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈوز پاور ہے ڈورز بھی پاور ہے اس گاڑی کے ڈورز میں آپ کو سٹوریج کمپارٹمنٹ سپیکر کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے ڈورز میں فیبرک کا استعمال بھی ہوا ہے منولی ایڈجسٹیبل فیبرک سیٹ دے گئے ہیں جو کہ ٹو کلر ٹون میں ہے بلیک کلر اور بلو کلر میں بیچ میں آپ کو یہاں پر آمریس کا اپشن دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے سیٹس کی کمپارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کمپارٹمنٹ سیٹس ہیں لیڈر ریپ پاور سٹیرنگ دیا گیا ہے بیچ میں آپ کو ہونڈا لوگو دیکھنے کو ملتا ہے ڈرائیور سیٹس ایس ایس بیک دیا گیا ہے آتے ہیں اس گاڑی کی ڈرائیور رائٹ سیڈ پر اوپر آپ کو یہاں پر ایسی وینڈ اور نیچے آپ کو سیڈ میرر کنٹرول دیکھنے کو ملتا ہے آتے ہیں اس گاڑی کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی طرف تو اس گاڑی میں ایک الگ انداز کا انسٹرومنٹ کلسٹر دیا گیا ہے جو کہ الگ الگ ارپی ایم سپیڈو میٹر فیول گیج اور انجن ٹیمپریچر گیج الگ الگ دیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی حالت کھے بین کے حالت ڈرائیور لیف سائٹ پر آپ کو یہاں پر اوپر دو ایسی وین انفوٹیمنٹ سسٹم میں آپ کو یہاں پر اٹھ انچ ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے آٹومیٹک کلائمک کنٹرول یونٹ دیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں ہے یہ گاڑی جو کہ ڈیش بورڈ میں لیور دیا گیا ہے باقی ڈیش بورڈ کے حالت دیکھ سکتے ہیں یہ ٹول باکس نیچے آپ کو گلوف باکس دیکھنے کو یہاں پر ملتا ہے پیسنجر سی ایس ایس ایپ بیک بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے باقی کیبن کے حالت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیبن کے حالت بیک سائٹ ڈور کے حالت بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر بیک سائٹ ڈور میں آپ کو سٹورج کمپارٹمنٹ اور سپیکر کا اپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے فیبرک کا استعمال ہوا ہے یہ بیک سائٹ سیٹس کے حالت فولڈنگ سپلیٹیبل سیٹس ہے اس گاڑی کے جو کہ ٹو کلر ٹیون میں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں منولی اڈجسٹیبل سیٹس ہیں تو آتے ہیں اس گاڑی کے انجن کی طرف اس گاڑی میں 1.8 فور سلینڈر ان لائن 144 ہر سپور کا انجن دیا گیا ہے فیول سسٹم میں یہاں پر آپ کو ہونڈا پی جی ایم ایف آئی سسٹم دیکھنے کو ملتا ہے باقی انجن کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کا جو فرنٹ سسپینشن ہے وہ میک پرسن سٹرٹ میں ہے جبکہ ریئر سسپینشن آپ کو یہاں پر ڈبل وشبون سسپینشن دیکھنے کو ملتا ہے تو فائنلی آتے ہیں اس گاڑی کے آسکنگ پرائس پر اس گاڑی کا جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے 9,8,000 روپے مزید معلومات اور ڈیٹیل کے لئے آپ ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ بھائیو کو اچھی لگی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ